شہر لاہور میں چلنے والی ویکلز سموگ میں اضافے کا بائیس بننے لگی ہیں اکسٹھ لاکھ سے زائد ویکلز نے شہر کی فضاء کو آلودہ کر دیا ہے حکومت ویکلز سے پیدا ہونے والی سموگ کو روکنے میں ناکام نظر آ رہی ہے رپورٹ کر رہے ہیں راہیل علی باغوں کا شہر لاہور اس وقت گاڑیوں بسوں رکشوں اور ویگنوں کا شہر بن چکا ہے یہی وجہ ہے کہ شہر کی فضاء آلودہ ہو چکی ہے اور اب تو سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے محکمہ ایکسائز کے ریکارڈ کے مطابق اس وقت شہر میں اکسٹھ لاکھ سے زائد ویکلز ریجسٹرڈ ہیں گاڑیوں سے پیدا ہونے والی آلودگی یا فوٹو کیمیکل سموگ سب سے خطرناک قرار دے دی گئی ہے قسم قسم کی گاڑیاں شہر کو آلودہ کر رہی ہیں ایکسائز آفیس لاہور میں اس وقت ستائیس ہزار ایک سو ستاسی بسیں 3535 ایمبولینسز 3289 کرینز ریجسٹرڈ ہیں 7,025 ڈبل کیبن ڈالے 29,389 منی بسیں 52,599 پیک اپس بھی شامل ریجسٹرڈ کاروں کی تعداد 12,51,61,32 ٹرک بھی ریجسٹرڈ ہیں 43,68,000 موٹر سائیکل 11,682 ٹیکسیاں جبکہ 1,87,000 رکشے شامل ہیں لاہور میں گاڑیوں کی بہتات اور سموگ لاؤس اینجلیس کی سموگ سے ملتی جلتی ہے یہی وجہ ہے کہ لاہور کا شمار الودگی کے لحاظ سے دنیا کے بد ترین شہروں میں ہوتا ہے